حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجے کہ ہمیں پیار کے رشتے رہیں قائم یہ رشتے ٹوٹ جائے گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا آد آپ میں ہوں عمران راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھارت آج کا یہ ویڈیو ایک ایسے ویکتی کے بارے میں ہے جو نفرت کا جواب محبت اور پریم سے دیتا ہے جس نے ہندو مسلم ایکتہ کے لیے ایسے بڑے بڑے کام کیے کہ آج پورے بھارت کے لیے وہ مثال بن گیا ہے اس ویکتی کا نام ہے بندو کا کا بچھاؤ بندو کا کا بچھاؤ مہراشت کے مالکاؤں کا ایک ایسا نام جس نے ہر جاتی ہر سمودائے کے لوگوں کو گلے لگایا دھرم کی دیوار کو گراتے ہوئے بینہ کسی بھید بھائوں کے لوگوں کی خوب سیوہ کی اور آج بھی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں پستی میں آگ لگنے پر لاکھوں روپے سے غریبوں کی مدد کی کرونا کال میں رام رحیم ہسپٹل بنا کر فری میں لوگوں کے علاج کی اس ویدھا کی جس سے دیش بھر میں ایک تا اور انسانیت کا سندیش بھی گیا ایک ایسا سمائے جب کچھ راجنیتا ہندو مسلم اور نفرت کی راجنیتی کر کے دیش کو باٹنا چاہتے ہیں ایسے سمائے میں کسی کی پروہ کیے بغیر بندو کا کا نے رمضان میں مسلم بھائیوں کو افطاری پر بلایا اتنا ہی نہیں ان کے لیے نماز کبھی بندو بست کیا یہی وجہ ہے کہ بندو کا کا لوگ پری ہو چکے ہیں بندو کا کا کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں اسی بیچ بندو کا کا نے ایک ایسا بڑا کام کر دیا جسے شاید پوری دیش میں اب تک کسی نے نہیں کیا ہوگا اور وہ کام ہے مسجد کے بیس امام معزین یعنی نماز پڑھنے والے اور عزان دینے والے بیس مسلم بھائیوں کو عمرہ پر بھیجنا بندو کا کا اپنے پیسوں سے بیس امام معزین کو عمرہ یعنی مکہ مدینہ بھیج رہے ہیں سبھی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں پندرہ جون کو ایک کارکرم میں کا کا ان بیس ناموں کی گھوشنا کرنے والے ہیں بارہ بلوتیدار فانڈیشن کے مادیم سے جو عمرہ کو بھیجنے کا پروگرام تہر ہوا ہے اس کے بارے میں آج شہر بھر کے جتنے جمعیداران لوگ ہیں نزدیک کے اور جمعیداران ان کو یہاں سلاح مسلت کے لیے بھولایا تھا سب ملکے یہاں پہ پندرہ تاریک فائنل ہوئی پندرہ تاریک کو کورن اندازی کا کارکرم ہے وہ کارکرم ڈائیمنڈ میل میں ڈائیمنڈ لانس میں شام میں ساڑھے ساڑھے ساڑھ بجے مگری کے بعد ہے سبھی مالے گاؤں کے جتنے بھی اپنی آوام ہے میں آپ کو تہے دل سے اور بڑی آدربھاو سے نمتریت کرتا ہوں اُس کارکرم میں آپ کو کورن اندازی کے وقت آنا ہے کارکرم میں صحب آگی ہونا ہے اور بندو کاکا نے دھرمجاتی اور بھید بھاؤں کی دھیوار کو گراتے ہوئے سبھی کو گلے لگایا اسی لیے بندو کاکا کو آج ہر کوئی گلے لگا رہا ہے کاکا کا کہنا ہے کہ جس طرح لوگ پہلے ملجل کر رہتے تھے میں اس شہر اور اس دیش میں وہ ایسا ہی ماحول دیکھنا چاہتا ہوں اے کاش میرے دیش میں ایسی فضا بنے مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو پامال ہونے پائے نہ مسجد کی آبرو یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو آج اس دیش کو بندو کاکا بچھاؤ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم گرو سے کہہ سکے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ کلستہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا